اتتر پردیش کے دلہ سہارنپور کے قصبہ گنگو شریف میں سلسلہ سابریہ کے مجدد اور مشہور زمانہ بزرگ قطب الاقتعب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقود سابری گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا چار سو ننیانویں سالانہ عرص پاک پچیز دمادستانی مطابق اٹھارہ جنوری دوہزار تیز بروز بودھ صبح تقریباً چار بجے رخصتی کی محفل اور آخری قل شریف کے ساتھ بخیروفی بکمل ہو گیا اب انشاءاللہ اندہ سال جنوری دوہزار چوبیس میں حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا پانچ سوہ عرص پاک منقب کیا جائے گا حضرت کا سالانہ عرص پاک ہر سال اکیس تا پچیز دمادستانی گنگوہ شریف میں مکمل عقیدت و اعترام اور خانقاہی روایات کے ساتھ منقب کیا جاتا ہے عرص مبارک کے چوتھے روز چوبیس دمادستانی کو حسب دستور صبح تقریباً دس بجے درگاہ حضور قدوی علم پاک رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت عرص شاہ محمد محتاب علم قدوسی صابری نومانی کی سرپرستی میں حضرت کے خلف و خلیفہ اور نائب سجادہ نشین حضرت شاہ مغدومیہ قدوسی صابری نومانی نے خانہ کعبہ کے غلاف مبارکہ اور متعدد اولیاء اللہ کے تبرکات مقدسہ کی زیارت کروائی ان تبرکات میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حضرت خواجہ قطب الدین وقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ حافظ شمس الدین ترپانی پتی رحمت اللہ علیہ شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحقردولوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ سمید چودہ جلیل القدر علیاء اللہ کے سولہ تبرکات شامل ہیں تبرکات مقدسہ کی دیارت کے بعد نائب سجادہ نشین حضرت الحاشہ مغدومیہ قدوسی صابری نومانی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں پلت کی مکینا آذاب النار مکینا آذاب القمر مکینا آذاب الہش مکینا آذاب السین يا الہو العالمین يا رحمان يا رہیم يا طریب يا حیجو الفیہون يا مجیب السعوات يا شاکیو الملائkn يا الله يا مولا يا آقا يا د storytelling يا ستا يا رفا مولا شکار انطمام کی حسنی و قبول فرما دلے انطمام کی بندگی و قبول فرما دلے اس موقع پر سجادہ نشین حضرت علیہ شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نومانی نے بھی بطور تبرک چند دعائیہ کلمات ادا فرمائے مہین نصیر اور قیبورت کو بلالو بھائیوں پر فروتی بارہ بھی دعائیں جنازرہ مقصوم پر فردار مقصوم نے کرائی ہیں فروتی ساتھ تمام دعاوں کو غبور دیتے ہیں تبرکات اللہ قدسہ کے ساتھ میں تمام کا بیناپار فرمائے تمام کی جائے سمرنا احاظتوں کو پورا فرمائے اس بابقار روحانی تقریب کی نظامت کے فرائز انجام دیتے ہوئے سید حاشمیہ قدوسی صابری موظمی نے کہا علاوہ ہر مرض کی شفا ہے اور کلونگ کو شہر کے ساتھ ملا کر اگر کھایا جائے تو اس کی تاثر دوگنی اور چوگنی اور پچگنی ہو جاتی ہے اور یہ کلونگی وہ ہے جو تمام سال اس مبارک پٹارے کے اندر رہتی ہے جس میں تبرکات مقدسہ رکھنے جاتے ہیں تو یہ کلونگی اس موقع پاس تبرک کے طور پر نہیں جاتی ہے علاق محمد دوصر صاحب نے میاں صاحب کو نظر پیش کی اس حار کی شکل میں اور تبرک حاصل کیا اب دھیرے دھیرے بہت عدب سے احترام سے دھیرے دھیرے کیسے دریا کا پانی خرامہ خرامہ بہتا ہے اس طریقے سے ایک ایک کر کے آتے رہیے اور جو ہے وہ تبرک لیتے رہیے اور پھر اس کے بعد تبرکات کی زیارت بھی کرتے رہیے اور بہت نظم و ضبط کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی آدمائش ہے کم ہے عقیدتوں کا جوار بھاٹا دلوں میں پیدا ہو رہا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں میاں صاحب کے دست مبارک سے تبرک حاصل کرنوں کلاوہ اور کلونگی حاصل تبرکات مقدسہ کی زیارت کے بعد درگا شریف کے دستار بند قبال نصیر احمد گنگوہی اور ہمنواوں نے منقبتی و نسبتی کلام پیش کر کے سما باندیا شیخیا مخدوم سابر قل یری جاناو دین سابر تہیم آیت کار دین قلبر حال مار یا سیدی یا سیدی حصہ مخدوم سابر حصہ مخدوم سابر حصہ مخدوم سابر موسیقی چوبیس جماعتِ ثانی کی شام کو ہی بعد نمازِ مغرب سرکاری چادر کی محفل اور بعد نمازِ شاہ محفلِ سمہ آراستہ کی گئی جو کہ صبح تک جاری رہی صبح چار بجے رفستی کی محفل اور بادہو قل شریف کا احتمام کیا گیا